بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مجھے بانو کدسیہ صاحبہ کا وہ معقولہ یاد آ رہا ہے کہ ایک خوبصورت عورت جو ہے وہ آٹھ سال سے لے کے اچسی سال تک کے مرد کو ہلا کے رکھ شکتی ہے اور جنت مرزا اکثر علاتی رہتی ہے لوگوں کو سانیہ مرزا جو ہے وہ ہماری بابی ہیں قومی بابی ہیں ہماری تو ان دونوں نے کوئی اس طرح کے کام کیے جو پاکستان کی اس وقت ہارڈ کور پولٹیکل سنیریوں میں ہمارے دو لیڈر کر رہے ہیں ایک لیڈر کا نام ہے عمران خان اور دوسرے لیڈر کا نام شاہبہ ہے مطلب وہ ہے جناب علی شباز شریف صاحب کا شباز شریف صاحب کیوں کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں جو جنت مرزا نے کیا جو سانیہ مرزا نے کیا شویہ ملک نے بھی کیا جنت مرزا اور سانیہ مرزا کی پہلے سانیہ مرزا کی بات کر لیتے ہیں کہ انڈین اخبار نے ایک سٹوری شاپی کہ میاں بیوی کے درمیان چونکہ یہ دو ملکوں کے مسائل ہیں نا کہ ایک سانیہ مرزا انڈین ہے ٹین سٹار ہے شویہ ملک پاکستان کے کرکٹ کے سٹار ہے تو دونوں قوموں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں اس سے تو وہ خبر چھپی کہ شادی خطرے میں ہیں ان کے درمیان علیہت کی ہو چکی ہے بس اناؤنس نہیں کر رہے یہ ہے وہ ہے تو جناب یہ ایک طرح سے ایک خبر تھی پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر یہ خبر یہ افواہ خبر کی صورت میں چلی اور اتنی چلی کہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہوئی ہر دوسرا بندہ دیکھیں ایک ہوتی ہے پولیٹیکل اینیملز کہ ان کو سیاسی معاملات کیا اتار چڑھو جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے وہ ان کا کنسرن ہوتا ہے اسی طرح کرکٹ پاکستان میں کرکٹ کرکٹ سر دوسری کوئی کھیل ہی نہیں ہے پاکستان میں تو لہٰذا یہ بہت بڑی ایک آڈینس ہے جو اٹریکٹ ہوتی ہے اس طرح کی خبروں سے جس طرح انٹرٹینمنٹ ڈراما انڈسٹری فلم انڈسٹری یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ سے لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہر دوسرا نارمل آدمی جو ہے وہ انٹرٹین ہونا پسند کرتا ہے تو لہٰذا یہ خبر جو تھی یہ ایک فلر تھا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ کیا اس کو کہیں گے فلر ہی کہلیں مطلب پبلسٹی سٹنٹے کہلیں آپ کہ انہوں نے چھوڑا یہ والا کہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے اچانک وہ میاں بیوی ایک پروگرام میں آگے اور انہوں نے کہا کہہ سیدھا مزاگ کر رہے تھے بیسکلی وہ پروگرام اس کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہ لوگ زیادہ زیادہ متوجہ ہوں کہ یار ان کی تو طلاق ہو گی تھی یہ دونوں ایک پروگرام میں کیا کر رہے ہیں تو وہاں پر آکے انہوں نے جناب یہ تاثر دے دیا کہ ہمارے بیوی مبتہ سچی ہیں اسی طرح جنت مرزا صاحبہ نے وہ ہو سکتا ہے کہ نیچے گیا ہو گرافت تو انہوں نے وہ دے دی کہ میں سنگل ہوں میں کسی کے ریلیشن میں نہیں ہوں تو جناب وہ وقت پڑ گیا ہے کی ہو گیا ہے ان کی کوئی عمر بٹ صاحب ہیں ان کے ساتھ کوئی منگنیشنگ نہیں ہوئی یا وہ ان کے فیانسی ہیں تو انہوں نے وہ اس کے ساتھ ایک مزاگ کیا تھا کیا مزاگ کیا تھا کہ تو کرین شیف کیوں کر لی اس لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ میرا فیانسی وہ رائی نہیں ہے مدلہ یہ مزاگ کیا صرف کیا ہے پبلسٹی سٹنٹ ہوتے ہیں یا کہ جو صورتحال ہو لوگوں کی توجہ کسی دوسری طرف مبزول کروانے کے لیے یہ سٹنٹ کھیلے جاتے ہیں تو ہارڈ کور پلٹیکل ایشو کی طرف آتے ہیں عمران حان صاحب نے سائفر کا نارہ لگایا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سازش کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا ہلا ہلا یہ ہو گیا اس سازشی مفروضے کے اوپر یا وہ سازشی تھیوری کے اوپر ان کی ساری کی ساری پولٹیکس جو ہے یعنی کہ وہ نکامیوں بھی پیچھے رہ گئی ان کی کارکردگی بھی پیچھے رہ گئی سب کچھ پیچھے رہ گیا ان کا بیٹ گورنس ساڑھے تین سال کی جو پور پرفارمس تھی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب سے پاکستان کی ریاستی ادارے نالا ہوئے ان سے علیدہ ہوئے ان سے توبہ کی ان کو ٹھڑا کر رہا ہے جو بھی آپ کہہ لیں وہ سارے کے سارے ان کے کرتو امال کرتوط نہیں امال پیچھے دب گئے اور سازشی مفروضہ جو ہے یا کہ امریکی سازش جو ہے وہ غالب آ گئی اب اسی سے پھر وہ جناب حقیقی ازادی تحریک نکل پڑی اسی سے امپورٹڈ حکومت نامنظور وہ نکل پڑی یہ سارا کچھ بڑا ٹھیک جا رہا تھا کہ فنانسل ٹائم کو انٹریو دیتے ہوئے امران خان صاحب نے کہا کہ جی کہ it's over now کہ وہ تو بس میں تیمی کیا سی بلکل اسی طرح جو انہوں نے کہا تھا کہ پینتی پینچر سار پینتی پینچر جو ہے وہ تو پاکستان کا معاملہ ہے آپ پاکستان کی فوج کو تڑی بھی لگا کے جی سکتے ہیں آپ پاکستان کیونکہ آپ طاقتور ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں آپ کے لوگ آپ کی بیک کے اوپر ہیں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں ایک پولٹیکل پارٹی کے آپ سربراہ ہیں تو آپ ٹائم نکال سکتے ہیں آپ ان کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں متھا لگا سکتے ہیں سر امریکہ کو کوئی پار نہیں ہے اور پاکستان کی جو پاور پالیٹکس ہے امریکہ اس کا ایک بہت بڑا پلئر ہے اس وقت پاکستان میں آرمی چیف کس نے لگنا ہے یہ ایک ایشو ہے امریکہ کا بھی یہ ایک ایشو ہے حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ پاہین مجھے امریکہ نے آرمی چیف نہیں بنے دیا تو پاکستان ایک ایسی اس کو جغرافیہ ہی پوزیشن ہم کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ کے اوپر واقع ہے اس کا محلے وقوع اس کی سٹیٹیجک ویلیو کو دو چاند کر دیتا ہے دو چند کر دیتا ہے چار چاند لگا دیتا ہے اور اس کے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں تو لہٰذا امریکہ کو نراز کر کے امریکہ کو سے پنگارے کے امریکہ سے دشمنی ڈال کے آپ بھٹو تو بن سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ وزیراعظم نہیں بن سکتے ہیں مطلب آپ جو ہیں وہ وہ کیا کہتے ہیں ڈاؤن تو جا سکتے ہیں اوپر والی طرف نہیں آ سکتے یہ ایک بدقسمتی ہے یا کہلیں کہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے پاکستان کی پاور پولٹکس میں پاور پولٹکس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کا امام یا جس کی امامت جو ہے امریکہ کے پاس ہے آپ اس کے ساتھ پنگا ڈال کے نہیں چل سکتے عمران خان صاحب کو اس کا ادراک ہو گیا تھا کہ یہ چھوٹا مو بڑی بات ہو گئی پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مجھے وہ دورہ جو میں نے روسکہ کیا تھا امریکہ کو چڑھانے کے چکر میں اصل میں تو وہ جو بائیڈن سے انتقام لینے کے چکروں میں انہوں نے وہ دورہ کیا تھا جو بائیڈن ان کو فون نہیں کر رہا تھا تو چھوٹا بندہ چھوٹا ہی اندھا سر تو انہوں نے وہ ملکوں کے تعلقات کو سٹیک کے اوپر لگا دیا ایک ٹیلی فون کال نہ کرنے کے جرب میں تو یہ ہوا اب ان کو احساس اچھی طرح کہ میں تھے فارہ اندھا جا رہے ہیں لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں نے پنگا ڈال لیا اب میں نے وڈے چودری کے ساتھ بھی پنگا ڈال لیا تو مجھے کون سے انا اکھے گا تو لہٰذا انہوں نے فنانچل ٹائم سے انٹرویو کرتے ہوئے کہا اور پھر اس کی بھی دو نمریاں کر رہے تھے کہ میں انٹرویو دیتا ہوں نون لیگ کے جنرلیس جو ہیں یا نون لیگ کا میڈیا سیل وہ باتیں پکڑتا ہے پھر ان کو اپنی انٹرپیٹیشن کرتا ہے وہ بھی ویڈیو آگئی کہ عمران خان صاحب جھوڑ بھو رہے ہیں عمران خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ اٹس اوور مطلب یا تو کہہ دے نا دوبارہ کہیں کہ امریکہ نے سازش کی مجھے نکالنے کی دوبارہ کہیں اسی بیانی کے اوپر آئیں وہ بھی نہیں کہیں گے تو لہٰذا طریقہ کیا تھا کہ یہ تو شور پڑ گیا کل سے پاکستان میں شور یہی تھا کہ وہ پہن سمیت ٹرک کی بطی امریکہ کے ٹرک کی بطی پیچھے لگا کے اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تھے امریکہ پائی پائی یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا عمران خان صاحب کو یہاں تو مافی مانگنی پڑنی تھی اور پھر مافی خالی پاکستان سادہ مافی نہیں سر یہ ڈبل مافی تھی پاکستان سے بھی امریکہ سے بھی تو وہ ابو عمران خان صاحب کو وقت پڑا ہوا ہے تو لہٰذا لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے جنت مرزا والی ثانیہ مرزا علی عمران خان صاحب نے گیم کھیلی انہوں نے کہا کہ مینو تے آئے ویکھو گولیاں وجیوں ہی ہیں انہوں نے لاتنگی کر گئے بھائی تو وہ کہ جی قوم جو ہے وہ گولیوں کے پیچھے لگ جائے گی قوم جو ہے وہ بڑا ظلم ہو گیا ہمارے لیڈر کے ساتھ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ برنگ اختا ہو جائیں گے جذبات بھڑک اٹھیں گے اور بات دب جائے گی امریکہ کی سازش والی تو عمران خان صاحب کی یہ تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ پھر اس کے بعد وہ ویڈیو بھی آگئی تو لہٰذا جنت مرزا اور ثانیہ مرزا نے جو گین کرنا تھا وہ تو ہو سکتا ہے کر لیا ہو لیکن عمران خان صاحب وہ گین نہیں کر پائیں گے یہ ان کی چال الٹی پڑے گی یہ بات لکھ لیں آپ تو اسی طرح شباہ شریف صاحب شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ اچانک وہ شرمل شیخ سے پاکستان آتے آتے ان کا جاز کا رخ لندن کو ہو گیا لندن میں انہوں نے ملاقات پہ ملاقات پہ ملاقات پہ ملاقات ایک دن میں تین دن ملاقات ہیں اور ایشو کیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالٹکس اور وہ جو تائیناتی ہونی ہیں وہ ولی نواز شریف صاحب کا کلیر کٹ میسج ہے کلیر کٹ فیصلہ ہے کہ ہم نے سنیاریٹی کے حصول کے پیچھے جانا ہے اور جو ستائیس یعنی کہ دو ابھی میں نے عزاس حساب سے کوئی میں نے سن رہا تھا ان کی انفرمیشن ہے کہ ستائیس کو سی جی ایس نے ریٹائر ہونا ہے اور انتیس کو نیچے بائیوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے تو یہ اٹھارہ بیس کے قریب جو ہے وہ سمری انیشیئٹ ہو جائے گی اور جو وزیر دفاع صاحب ہیں انہوں نے آسمہ جانگیر آسمہ شرازی صاحبہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے پروگرام میں کہا کہ جی پچیس تاریخ کو قوم کو پتا چل جائے گا کہ ان کا آرمی چیف اگلا کون ہے تو اطلاعات کے مطابق اطلاعات کے مطابق یہ کنسلٹیشن جو تھی لندن میں بڑی وسیع تھی اور وسیع اس لیے تھی گہری اس لیے تھی کہ دو تین شیو تھے کہ جی ایچ کی کوئی اپری مرضی ہے سنیارٹی لسٹ کے اوپر میرے پاس پڑی ہوئی ہے سنیارٹی لسٹ اور یعنی کہ ان کا نام کوئی اور ہے ان کی ریکمنڈیشن کچھ اور ہے ظاہر ہے کہ یہ سمری یعنی شیڈ بیسک جہاں سے ہو نہیں ہے وہ جی ایچ کیو ہے وزارت دفاع میں جائے گی وزارت دفاع وزیراعظم کو بھیجے گی وزیراعظم پھر ہو سکتا ہے کہ سمری واپس بھیجے کہ نہیں اس میں اور نام ڈالے جائیں فلان 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 کو بھی ایڈ کیا جائے یا فلان نمبر تک آیا جائے یہ وزیراعظم کا بڑا ایک سواب دیدی اختیار ہے اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑا بلنٹ ایک اختیار ہے تو اس میں وہ کوئی بھی رکاوٹ سکٹری جو ہوتا ہے نا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو سکٹری ڈیفنس ہیں یہ عموما پاکستان میں آرمی چیف کی رکمنڈیشن کے اوپر لگتے ہیں اور حمودر احمان صاحب کوئی دیفٹین جنرل ریٹائیڈ ہے یہ سمدھی ہیں باجوہ صاحب کے انہوں نے اپنا مرضی کا لگایا ہوا ہے سکٹری دفاع اور سکٹری دفاع وہی سمری وہی نام بے جائے گا سمری میں جو باجوہ صاحب کہیں گے تو ایک مرضی باجوہ صاحب کی یا جی ایچ کیو کی ہے ایک مرضی تحادیوں میں سے آصف علی زرداری صاحب کی ہے اور ایک مرضی نواز شریف صاحب کی ہے نواز شریف صاحب کی مرضی اور زرداری صاحب کی مرضی تو ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائے لیکن سہر مرین وہ کیا کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا ہے ادھر کے ساتھ کیا معاملات طے کیے جائیں گے یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو یوں لگتا ہے کہ دو تین گھروں سے فیرنگ ہو رہی ہے اور وزیراعظم صاحب جو ہے وہ پون کو چڑے ہوئے ہیں پہلے ایک سٹے ان کا بڑھایا گیا وہاں پر اچانک سے کہ پہلے یہ تھا کہ انہوں نے آنا ہے وہ رک گئے پتا چلا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے لیکن ناسازی کے باوجود انہوں نے ملاقاتیں اپنی ماہ پر جاری رکھی بخار تھا ان کو دو دن سے پاکستان آئے پاکستان آ کے انہوں نے ٹیسٹ کروایا کرونا پوزیٹیو آ گیا ہے تو اب وہ کرنٹائن ہو گئے ہیں اب یہ کرنٹائن ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اب یہاں پر جس طرح عمران حان صاحب کے وہ پٹی کے زخموں کے اوپر اللہ اللہ سے ایک بحث چل پڑی ہے لوگ وہ اس طرح کے زخم آرٹیفیشل بنا کے وہ دکھا رہے ہیں ویڈیوز کے اوپر کہ یہ زخم بنانا کون سا کچھ مشکل کام ہے اور پھر وہ جو فیصل سلطان گاکٹر نے جو ایکسری دکھائے تھے وہ زخم کہیں اور پہ تھے جو عمران حان صاحب نے زخم دکھائے ہیں وہ زخم کہیں اور پہ ہیں اس طرح کی ایک کنٹروورسی جنرنیٹ ہو گئی ہے تو شگل جو عمران حان صاحب نے لگانا تھا وہ تو وہ نہیں لگا پائے اور جو اب نواز شباز شریف صاحب جس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ یار کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ان کو کرونا ان کا پوزیٹیو آ گیا ہو ہمیں جو ہے وہ بدزن نہیں اتنا ہونا چاہیے لیکن اس وقت خبر جو ہے وہ لیڈ سٹور یہی چل رہی ہے کہ وزیراعظم کو کرونا ڈائیگنوز ہوا ہے ان کا کرونا پوزیٹیو آیا ہے اب اس کا کیا ہے کہ وزیراعظم صاحب آرام کی غرض سے ایک دو دن اوہر ٹپا سکتے رہے ہیں یہ آپ کہہ لیں آج پندرہ تاریخ ہو گئی ہے اور پندرہ تاریخ اٹھارہ کو یہ سمری آلموسٹ یہ کرینس کیاس ہے کہ یہ انیشیئٹ ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ ان کو سمجھنا آ رہی ہو کہ میں لندن والوں کو کیا جواب دوں بلاولہ اس والوں کو جواب دوں ادھر جی ایچ کیو کو والوں کو کیا جواب دوں میں امر کڑے پاسے جمع یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب تو سنیارٹی کے اصول کے اوپر کاربند ہے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے اپنے حلیفوں کو جو ان کے تحادی ہیں ان کو اس پر منع لیا ہے کہ یار ہم بڑے تجربے کر کے ہم پھاوے ہو چکے ہیں ککھ نہیں رہا پلے اب کوئی اور کام کر کے دیکھ لیں کوئی نیا تجربہ کر کے دیکھ لیں آئینسٹائن کی ایمان کے دیکھ لیں آئینسٹائن نے کہا تھا نا کہ ایک ہی عمل جس کا انتیجہ وہی نکر رہا ہو اور اس عمل کو بار بار دہرائے جائے اس کو جہالت کہتے ہیں یعنی کہ ہر دفعہ اپنی مرضی کا آرمی چیف آپ لگائیں اور وہ آ کے آپ کو لتر پولا کریں آپ کے خلاف وہ کریں رہیل شریف صاحب اور مطلب میں کس کس کے نام لیں تو لہٰذا اب کوئی تجربہ نیا کر کے دیکھ لیں سنیاریٹی کے اوپر چل کے دیکھیں کہ جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو لگائیں ہو سکتا ہے کہ وہ جناب کام سے کام رکھیں اور وہ اس کے پیچھے اس کی اپنی ایک برکت ہو سکتی ہے کہ جب آپ چیزی کو میرٹ پہ لگاتے ہیں تو وہ اس کے بیئیو کرنے کا طریقہ کچھ اور ہو سکتا ہے تو وہ ہم اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی کہ کیا کیا کباتے ہوتی ہیں جب آپ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آتے ہیں تو وہ پہلے آتے ساری پہلے تو آپ کی تاؤن صاف کرتا ہے نا کہ کوئی کل کو اس کو یہ نہ کہے کہ یہ تو فلان کا آرمی چیف ہے آرمی چیف سے طاقتور کوئی قداری پاکستان میں پائیں تو اور کوئی طاقتور آدمی کسی کی چھت تک چھایا تلے رہنا پسند نہیں کرتا پہلی بات یہ تو خیر اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تجربہ کر کے دیکھتے ہیں تو ان کو تو ہو سکتا ہے اطلاعات ہیں کہ بنا لیے نوازشیف صاحب نے اب ان کے کھاتے میں تو آسم منیر صاحب وہ بنتے ہیں تو ادھر جو ہے وہ یہاں پر تو کچھ اور ہے اور لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اپنی زبان سے یہ کہے نہ کہے کوئی یہ بات مانے یا نہ مانے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی آرمی چیف دیکھا جا رہا ہے خرد بھی لگا کے اور جو بھی ادھر سے کہے کہا جائے اتحادیوں کی طرف سے کہا جائے اور جو کہا جائے اسلام لندن سے کوالٹی ایک ہی دیکھی جا رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو ڈی پولٹسائز کون کر سکتا ہے پاکستان کی فوج کے اندر جو وائرس عمران خان کی صورت میں لگ گیا ہے اس وائرس کو کیا اس کو کہیں گے اس کی ویکسن کون لگا سکتا ہے پاکستان کی فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج اے پولٹیکل رہے گی تو کون سا آرمی چیف زیادہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو اے پولٹیکل ہی رہنے دے تو یہ ایک کوالٹی ہے جو ڈھونڈی جا رہی ہے تو نوازشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم کریں بعد جو سینئر ہوگا وہ اور طرح سے چلے گا تو لہٰذا یہ کوالٹی ڈھونڈتے آپ کہیں نیچے تک نہ چلے جائیں اور وہ نیچے والا آکے کہہ پہلے تھے میں تانسدہ کرنا باقی کے لئے بات دیں تو جناب یہ ہے اور چیلنج اس کے لیے یہی ہے کہ اے پولٹیکل رہے گا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کچھ کرنا پڑے گا تو عمران خان صاحب کا کچھ کرنا پڑے گا تو پھر وہ اسی صورت میں کرنا پڑے گا کہ جو عمران خان صاحب کو اندر بیٹھ کے پولٹیکل سپورٹ کر رہے ہیں ان کا کوئی بردیہ پانچھا کرنا پڑے گا تو پھر جو ہے وہ باہر بھی سکون ہوگا تو یہ کوالٹی تلاش کی جا رہی ہے اور یہ کوالٹی ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ جی کہ چونکہ ویجن باجوہ صاحب کا ہے اور باجوہ صاحب وہ پوائنٹ آؤٹ کسی کو کر رہے ہیں وہ کسی کا کن سنچ نانداز رہے ہیں تو ان کا کہہ رہے ہیں اور نواز شیف صاحب کا بڑا کلیر کٹ ہے کہ جی کہ وہ بیرٹ پہ لگائیں اس نے جو کرنا ہے اس کی مرضی وہ کام کرتا ہے کہ یا کوئی انقلاب لاتا ہے یہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو دعائی کر سکتے ہیں تو یہ صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی ساری کی ساری جو گیم ہے وہ اسی اپائنٹمنٹ کے گرد گھوم رہی ہے اور اسی طرح کی ایشیو سے بچنے کے لیے ہماری جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی وہ جو کہتے ہیں نا جی پبلسٹی سٹنٹ ٹائپ اس طرح کے جنت مرزا اور سانیا مرزا جیسے ٹولز تلاش کر رہی ہیں دیکھیں کیا ہوتا پھر لوگتے اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ پھر لوگتے اتنا ہی بہت شکریہ آپ